سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جو کہانی پڑھیں گے اس کا نام ہے مسجد کی تعظیم تعظیم کہتے ہیں عزت کرنے کو اور مسجد کے لوگوی معنی سجدہ کرنے کی جگہ کے ہیں لوگت میں اس کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ کے ہیں اسلام میں مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے ہر مذہب اور عقیدہ کے مطابق عبادت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مقصوص ہوتی ہے خاص ہوتی ہے جسے اس مذہب کی عبادتگاہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کی عبادتگاہ کو مسجد کہتے ہیں یعنی مسلمان جس جگہ جا کے عبادت کرتے ہیں اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں مسجد کو اسلام میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ اللہ کا گھر اور بابرکت جگہ ہے مسلمانوں پر اس کا احترام کرنا واجب ہے مسلمانوں کی عبادتگاہ ہونے کی وجہ سے وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں یعنی ازان ہوتی ہے ہر نماز سے پہلے اور پھر مسلمان مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی اور بھلائی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو پیارے بچوں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مسجد میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے حدود سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی زینت سے آراستہ ہو کے جاؤ یعنی بہترین طریقے سے کپڑے زیب تن کر کے جاؤ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ مسجدیں عباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاہ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں رکھتے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مسجد جا کے کیا حاصل کرتے ہو تم مسجد جا کے تقویہ حاصل کرتے ہو تو پاکیز کی اختیار کرنے کو تقویہ اختیار کرنا کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقویہ کا ایک بہت سی آسان بات میں سمجھائے گی ہے کہ ایسے راستے سے اپنے کپڑے بچاتے ہوئے گزرنا جس کے دونوں طرف کانٹے بھڑی جھاڑیاں ہوں تو دنیا میں ہمیں خیانت دھوکہ دہی جھوٹ ہر طرح کی برائیاں ملتی ہیں لیکن ان سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اسلام پہ سیدھے رستے پہ چلنا ہی تقویہ ہے یعنی ہمارا دل کرے بھی برائی کرنے کو تو ہم اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے خوف سے اس برائی سے بات جائیں یہ تقویہ ہے اب ہم یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں کامیابی سچائی کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے مثال کے طور پر دودھ آپ مہنگا بیشنا چاہتے ہیں اور اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ اللہ تو دیکھ رہے آپ اس اللہ کا احساس کر کے دودھ میں پانی ڈالنے سے بچ جائیں آپ کسی کو کم طول میں نہ دیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پیمانے کو جانتا ہے آپ دیت دل کو بھی جانتا ہے کسی کے لئے اپنے دل میں بغض کینا اور حسد نہ رکھیں تو یہ مطلب ہے تقویہ اختیار کرنے کا تو دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام ہے یعنی خانہ کعبہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اسی طرح اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد کبہ ہے جب نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ظالم سے تانگا کر مدینہ منورہ حجرت کی تو مدینہ کے قریب کبہ کے مقام پر آپ یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کبہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں جو مسجد بنائی گئی اسے مسجد کبہ کہتے ہیں کچھ دن آپ نے قیام فرمایا اس مقام پر ایک مسجد تعمیر کی جو مسجد کبہ کے نام سے جانی جاتی ہے تو مسجد نبی بلکل مدینہ شہر کے درمیان میں ہے اور مسجد کبہ تھوڑے سے باہر ہے اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر فرمائی مسجد نبی اللہ کے نبی کی مسجد کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں ہے مسلمانوں نے دنیا کے گوشے گوشے میں خوبصورت اور عالی شان مسجدیں تعمیر کی ہیں ہمارے ملک پاکستان کی چند مشہور مسجدوں میں شاہ فیصل مسجد اسلام آباد اور بادشاہی مسجد لاہور یہ بہت خوبصورت مساجد ہیں اور مسجد محابت خان پشاور شامل ہیں تین مسجدیں یہ خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں مسجدیں تعمیر کرنا بڑے عجر و ثواب کا کام ہے مسجد تعمیر کرنے سے بہت زیادہ عجر ملتا ہے مسلمانوں نے ہمیشہ اس کار خیر میں برچڑ کر حصہ لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے عالی شان محل بنا دے گا یعنی اللہ کے گھر کو بنانا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے جنت میں پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں